موسیقی ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام اور کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ آج کے پروگرام میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے متعلق جو خوف ہے اس میں حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا دنیا بھر میں کتنے لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں امواد کی شرعہ کتنی ہے اور کس قسم کے لوگ اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کرونا وائرس دنیا بھر میں دہشت کی علامت بنا ہوا ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو اس کی موج یقینی ہوتی ہے لیکن یہ تاثر حقیقت کے بلکل برعکس ہے اب تک کرونا وائرس کے دنیا بھر میں جتنے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں امواد کی جو شرعہ ہے وہ کوئی دو فیصد کے قریب ہے اور یہ امواد بھی زیادہ تر ان افراد میں ہوئی ہیں جو کہ ادھیڑ عمر ہیں اور اس کے علاوہ جن کو پہلے سے کچھ بیماریاں لاحق تھیں مثال کے طور پر ہم آپ کے ساتھ کچھ آداد و شمار شیئر کریں کہ ایک سے نو سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں سے کرونا وائرس کے باعث ایک بھی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی اسی طرح جو دس سال سے لے کر بیس سال تک کی عمر کے افراد ہیں ان میں جو امواد کی شرعہ ہے وہ صفر اشاریہ دو فیصد ہے یعنی ایک ہزار میں سے صرف دو افراد اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں اسی طرح بیس سے لے کر تیس سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں بھی امواد کی شرعہ جو ہے وہ صفر اشاریہ دو فیصد ہے یعنی ہزار میں سے دو لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں چالیس سے جو پچاس سال تک کی عمر کے لوگ ہیں ان میں یہ شرعہ صفر اشاریہ چار فیصد ہے یعنی ہزار میں سے چار لوگ اس ایج گروپ میں اس وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں اسی طرح پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے جو افراد ہیں ان میں امواد کی شرح ایک اشر یا تین فیصد ساٹھ سے جو ستر سال کی عمر کے لوگ ہیں ان میں امواد کی شرح تین اشر یا چھے فیصد ستر سے اسی سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں امواد کی شرح آٹھ فیصد جبکہ اسی سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان میں امواد کی شرح چودہ اشر یا آٹھ فیصد ہے لیکن یہ کل شرعہ جو ہے یہ کوئی دو فیصد کے قریب بنتی ہے اور ان عداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وائرس سے جو لوگ شدید متاثر ہوئے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سے اسی سال اور اسی سال سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ مردوں میں اس وائرس سے امواد کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ فیصد جبکہ خواتین میں یہ شرعہ ایک اشاریہ سات فیصد ہے اور کچھ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن میں پہلے سے یہ بیماریاں ہیں اور وہ اس وائرس سے جب متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں جن لوگوں کو پہلے سے دل کی بیماریاں ہیں ان میں امواد کی شرعہ دس اشاریہ پانچ فیصد تک ہے جو لوگ زیابیتس کا شکار ہیں ان میں امواد کی شرعہ سات اشاریہ تین فیصد تک ہے اسی طرح جن لوگوں کو سانس کی بیماریاں ہیں ان میں امواد کی شرعہ چھ اشاریہ تین فیصد ہے ہائپر ٹینشن کا جو لوگ شکار ہیں ان میں امواد کی شرعہ چھ فیصد جبکہ کینسر کے جو مریض ہیں ان میں امواد کی شرعہ پانچ اشاریہ چھ فیصد ہے اور ایسے لوگ جن میں اس قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے ان میں امواد کی شرح 0.9 فیصد ہے لیکن یہ جو بیماریوں کے عداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس میں بھی زیادہ تر لوگ وہ افیکٹ ہوئے ہیں جو ستر سال سے زائد عمر کے ہیں اور کسی حد تک وہ لوگ بھی افیکٹ ہوئے ہیں جو جن کی عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان میں ہے اس طرح یہ جو تاثر ہے کہ کرونا وائرس سے اگر کوئی شخص متاثر ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے وہ تاثر ان عداد و شمار کی روشنی میں بالکل غلط ثابت ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے بارے میں ظاہر حساس ہیں اور دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی صحت کے متعلق بہت حساس ہوتے ہیں اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن ان عداد و شمار کا جو جائزہ لیا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک سے لے کر دس سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے ان میں کوئی امواد نہیں ہوئی ہیں جو کسی حد تک بہت سے لوگوں کے لیے بائیسے اتمنان ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود احتیاط جو ہے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اور جو ماہرین صحت ہیں ان کی ہدایات کے مطابق احتیاط بہت لازم ہے خاص طور پر جو پرسماندہ ممالک ہیں جو غریب ممالک ہیں جہاں صحت موالجے کا کوئی اچھا اور موثر نظام نہیں ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہاں اس وائرس سے بچنے کے لیے جتنی زیادہ احتیاطی تدویر اختیار کی جا سکیں وہ کی جانی چاہیے کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علاج سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی جو آداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے اور اس پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک دیجئے اس پروگرام کے متعلق کمنٹس کیجئے اور اگر آنے والے دنوں میں بھی آپ اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں خاص طور پر کرونا وائرس کے متعلق اگر آپ اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ نئی اور مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی